ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا عظیم مبلغ روئے ہندوستان نے روئے زمین ہندوستان نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا کہ آپ نے نبے لانک کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اس مجمع کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے باپ داداؤں کو گریب نواز کے فیوز و برکات سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہوگی اور اگر کسی کے باپ دادا مسلمان ہو کر ہندوستان آئے ہیں تو ان کے ایمان کی حفاظت بھی سرکار غریب نواز کے دسترخان سے خوشہ چینی کرنے والوں کے صدقے میں ہوئی ہوگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ سرکار غریب نواز اس زمین پر کیوں آئے تھے یقیناً ایک بات میں اپنے جوانوں سے آجاز کرنا چاہتا ہوں میں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کروں گا جس کے لئے غریب نواز یہاں خاص طور پر نہیں آئے تھے میں اس ایک ہی بات کا تذکرہ کروں گا سرکار غریب نواز جس کے لئے تشریف لائے تھے سرکار غریب نواز انا ساغر کو اپنے کٹورے کے اندر سمیٹنے کے لئے یہاں نہیں آئے تھے سرکار غریب نواز پرتوی رات چوہان کے اونٹوں کو زمین پر بٹھانے کے لئے یہاں نہیں آئے تھے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیپال جوگی کے سر میں آسمان پہ اڑتے ہوئے آسمان کی طرف اڑتے ہوئے جیپال جوگی کے سر میں اپنے نالین اور اپنے کھڑاؤں کی مار مارنے کے لئے نہیں آئے تھے یہ تو زمنی طور پر ایسے واقعات ہو گئے ان کے اصل آنے کا مقصد کیا تھا سرکار غریب نواز اس زمین پر کیوں تشریف لائے تھے ان کے آنے کا صریف ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد تھا اشاعت اسلام ہندوستان کی سرزمین کفریستان تھی ہندوستان کی سرزمین کے لوگ جہالت کی بادیوں میں بھٹک رہے تھے ہندوستان کی سرزمین کے لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے شوہر کی چتا پر زندہ جلا رہے تھے یہ ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ ہے جب تک کہ خواجہ ہندوستان نہیں آئے تھے گریب نواز کے آنے سے کسی کو ایمان ملا اور جن کو ایمان نہ ملا کم سے کم ان کو زندگی گزارنے کا شعور تو مل گیا انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ تو مل گیا آج اگر کوئی کلمہ نہ پڑنے والا شخص گھر سے غسل کر کے ساپ سترہ بن کر کے نکلتا ہے تو یہ کسی اور نہیں بلکہ سرکار غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے ورنہ یہاں کے لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ مہینوں وہ لوگ غسل بھی نہیں کرتے تھے نہانے کے نام سے جن کو چڑھ تھی جن کو ناکن بڑے کرنے کا شوق تھا جن کا حال یہ تھا کہ کھانا کھاتے تو فوراں غالق کے اندر انگلی ڈال کر کے پہ کر دیا کرتے تھے تاں کہ پیٹ کھالی ہو جائے گا تو پھر دوبارہ اور کھائیں گے یہاں کھانے کا لوگوں کو اتنا شوق تھا ایک بیوہ کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا یہ ہندوستان کی تاریخ ہے اس کا انکار دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا لیکن کب تک جب تک کہ علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر ہند کی زمین پر قدم نہیں رکھتا ہے تو اس وقت تک کی حالت ہوتی ہے لیکن میرے خواجہ نے ہند کی زمین پر قدم کیا رکھا آپ اسلام کا پیغام لے کر کے آئے آپ رسول پانک کے نائب بن کر آئے اپنے نانا جان کے نائب بن کر آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حیرت کی بات ہے ہزاروں تلوارے جو کام نہ کر سکی وہ سرکارِ گریب نواز کے کردار نے کام کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تلوارے ٹوٹ گئی ہے وہاں اس مردِ درویش کی حکمتوں نے کام کیا ہے آخر وہ کیا چیزیں تھی جس کی وجہ سے گریب نواز نے انقلاب بپا کیا سرکارِ گریب نواز نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا اللہ ہو اکبر تو سرکارِ گریب نواز کا اللہ اللہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو سرکارِ گریب نواز اپنی پوری ستینو سال کی زندگی میں اللہ نے ان کو ستینو سال کی زندگی دی تھی لیکن ہندوستان کی زمین پر ایک محتاط اندازے کے مطابق سرکارِ گریب نواز چالیس سال سے زیادہ کا وقت سرکارِ گریب نواز نے نہیں گزارا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ان چالیس سالوں کے اندر حالانکہ اس سے بھی کچھ کم ہوتے ہیں لیکن ایک میں محتاط اندازہ پیش کر رہا ہوں ان چالیس سالوں کے اندر سرکارِ گریب نواز نے کسی کافر سے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ کسی کو نہیں کہا آنے والا سرکارِ گریب نواز کے کردار سے آپ کے انداز سے آپ کی گفتگو سے آپ کے ملفوزات سے اتنا متاثر ہوتا تھا کہ وہ خودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا